اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے ہم غلام ہیں و اے چو کے غلام ہیں معیشت کی پبندی ہیں اگر ہم وہ پروٹوکول فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کی امدادیں بند ہو جائیں گی لیکن آپ کو صحیح عداد و شمار بتا رہا ہوں صرف تین پرسنٹ لوگ اس بیماری سے اب تک مرے ہیں ریشو کے اعتبار سے اور ان میں سے بھی پچاس فیصد اس لیے مر گئے ہیں کہ ان کے اوپر اس بیماری کا خوف تھا خوف جو ہوتا ہے خوف وہ انسان کی امیونٹی ہتم کر دیتا ہے قوت مدافعت ہتم کر دیتا ہے آپ نے اور میں نے ان کسائیوں کے ہتے نہیں چڑنا آپ نے آئیسولیٹ ہونا ہوں اسلام کا تو یہ کلیہ تھا کہ گروں میں قرار پکڑو مرد بھی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے یہی اسلام کا کلیہ اسلام کا تو تقاضی بھی یہ ہے عام دنوں کے اندر بھی یہی تقاضی ہے عام دنوں کے اندر بھی یہی مطالب ہے خدا نہاستہ کسی کو کھانسی ہے ندلہ جو کام ہے وہ اپنا علاج شریع طور پر بھی شروع کر دے گھر میں آئیسولیٹ ہو جائے کلونجی شہد جو چیزیں اسلام نے ہمیں ہماری دہنمائی کی ہے یہ باتیں کرتے ہیں نا یہ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا یہ جذبتی باتیں کرتے ہیں تم ہمیں جو مردی تانے دو ہم رسول اللہ کی بات پہ ایمان لے کے آنے والے ہیں تمہارا انکار کرنے والے ہیں وہ اور ہوں گے جو وائرس پہ ایمان لائیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں نبی کریم نے کہا تھا آج رات بارش ہوئی ہے بارش کچھ لوگوں نے کہا ہے ستارے کی حرکت کی وجہ ہے بارش ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں اللہ نے بارش برسائی ہے آپ بتائیے ستارے کی حرکت ہوئی ہے بارش ہوئی ہے کچھ تارہ ہل رہے ہیں ستارہ تو ہل رہے ہیں جس نے صرف یہ کہا کہ بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے نبی کریم نے کہا آج کے بعد وہ کافر ہو گیا ہے تم اور میں وائرس کی وجہ سے بندے کی وجہ ہے بیمار ہو گیا دوسرا بندہ اللہ کی مردی ہوئی تو کوئی بندہ بیمار ہوگا اللہ کی مردی ہوئی تو اس کو شفاہ مل جائے گی کون ہے جو بیماروں کو شفاہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے ڈاکٹر نہیں دیتا یہ ایسا الہاد کا کنسپٹ معاشرے میں پھلایا جا رہا ہے یہ وائرس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے یقین مانی ہے اللہ کی قسم صدقے دل سے کہہ رہا ہوں اس وائرس کا خوف اس طرح پھلایا گیا ہے جیسے یہ اللہ سے بھی طاقتور ہے اللہ سے بھی طاقتور ہے اس سے بچ جاؤ اللہ بھی نہیں بچا سکتا یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے گھروں میں بیٹھی ہے رام سے سکون سے بغیر خوف کے یہ بھی آپ کو سکھا ڈاکٹرز کی رائے بتا رہا ہوں شید استعمال کیجئے کلونجی استعمال کیجئے انجیر استعمال کیجئے میوہ استعمال کیجئے جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زیتون صرف یہ پانچ چھے چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں اللہ کے اوپر توقع کر کے نبی کریم کی حدیث پر اعتماد کر کے اور وضائف ساتھ پڑھنا شروع کر دیں پہلے بھی بتائیں مدید جاند بتاتا ہوں حضرت یونس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یونس نکل گئے قرآن پاک میں پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی نکل جانے دیں گے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور پھر وہاں پہ یونس نے اس اندھیرے میں اس طریقی میں اس قید میں اس آئیسولیشن میں اس اکیلی جگہ پہ جہاں پہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے تھے یہ ظلمت یہ اندھیرے یہ آئیسولیشن اللہ کی قسم اس آئیسولیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ آئیسولیشن اس سے کہیں زیادہ سخت تھی وہ آئیسولیشن اس سے کہیں زیادہ شدید تھی مچھلی کا پیٹ تھا سمندر کا اندھیرہ تھا پانیوں کے اندھیرے تھے کیا وعد نکلی لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین گھروں میں بیٹھئے اس وظیفے کو بلند کی دئیے یونس نے ندا دی ہم نے اس کے غم کو دور کیا بتائیے اللہ کہہ رہا ہے یہ مولوی جیجز باتی ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ پڑھو گے جس طرح یونس کی پکار کو رب نے سنا تمہاری پکار کو بھی سنے گا نہیں 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 وائرس سے نہیں بچ سکتے ایسا بدبخت میڈی ہے تین پرسنٹ بیماری شرائع مواد ڈنگی کی شرائع مواد اس سے زیادہ ہے بعض علاقوں میں انفلوینزا کی اس سے زیادہ ہے پورا سال ہی مسجد بند رہنے چاہیے بیماری کی خوف کی وجہ سے اگر مسجد بند ہو سکتی ہے میرے بھائیوں یاد رکھو آپ اس فلسفے اور کلیے کو نہیں سمجھ رہے ایک وقت آئے گا آپ سمجھیں گے اگر بیماری کے خوف کی وجہ سے بڑے بڑے دلائل دیئے جی بارش کے اندر ادان ہوتی ہے گھروں میں نماز پڑھ لو کون اس حدیث کا منکر ہے مانتے ہیں لیکن کیا مسجد کو ساتھ طالع بھی لگا دیا جاتا ہے جو مسجد آنا چاہے اس کے اوپر پبندی لگا دی جاتی ہے آپشن الامور کی حدیثیں فرائض اور اسلامی شاعر کے اوپر لگا رہے ہیں آپشن ہے بارش کے اندر گھر میں آپ نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے آپشن دے دی ہے بیماری کے خوف کی وجہ سے ہر بندے کی سینسٹیوٹی فرق ہے ہو سکتا ہے مجھے ڈنگی سے زیادہ ڈر لگے ہو سکتا ہے کسی کو نظر زکام سے لگتا ہو پورا سال یہ وبائیں ملک میں رہتی ہیں پورا سال یہ کوئی نئی بیماری نہیں آئی اس کو کرونا انیس کا آگیا ہے یعنی دوہزار انیس کے اندر یہ کرونا وائرس مختلف سٹیجز مراحل تیہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے پہلے بھی تھا پہلے بھی بیماریاں تھی لیکن اس کا ہوف و حراس مسلمانوں کے لئے ایک ٹیسٹ کیس ہے ہم تو صدقے دل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ تم نے اللہ تمہیں احساس دلوانا چاہتا ہے تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ برما کے اندر اب بتائیں تھوڑا سا وائرس آیا ہے ہمارے کان کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے جذبات ہمیں ادراک اور شعور ہو گیا کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کیسی آتی ہے برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا میری آپ کی غیرت تب کان تھی شام کے اندر کیا نہیں ہوا کشمیر کا لاک ڈاؤن کیا نہیں ہوا ہمیں ان کا کتنا کوئی احساس تھا ہمارے حکمرانوں نے اس بات کا کتنا کوئی احساس کی ہے سارے کے سارے مسلم حکمران بھی ان جرائم میں شامل رہے ہیں افغانستان کو مارنے میں شامل نہیں رہے مانداری سے بتائی ہے ساتھ دی ہے ہموش بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے برما میں ہموش نہیں ہے شام میں سیریا میں کشمیر میں ہر جگہ ہموش اور پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت کی عداب اور عزمائشیں کچھ لوگ تو اس بات کے منکر ہیں سیدھے سیدھے ہی اللہ رب العزت نے ان محلوقات کا تذکرہ ہم سے پہلے بھی کیا ہے یہ امریکہ بات اور جو کہتے ہیں کون ہے سپر پاور اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتلا دی ہے کہ اللہ سپر پاور ہے اور اس بات کو صرف آج ثابت نہیں کیا آدھیوں اور سمودیوں نے کیا کہا تھا اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتوار ہے فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْتَّاغِيَا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيْهٍ سَرْسَرٍ آتِيَا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيْعَالِمُ اللہ کہہ رہا ہے ایسے بدبخت تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے جیسے آج کھڑے ہیں آج وائرس کے اوپر اعتماد ہے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی قسم ایک ہستی ہے جو صرف حکم دے دے اس وائرس کی کیا مجال ہے کیا مجال ہے آدھیوں اور سمودھیوں نے یہی کہا تھا نا کون ہے ہم سے طاقتور اتنے اتنے لمبے چوڑے تھے بغیر ٹولز کے پہاڑ کو تراش لیا کرتے تھے اتنے لمبے طاقتور بس مو سے الفاظ نکل گئی ہم سے طاقتور کون ہے اللہ نے ثابت کر دیا پوری کی پوری سمود قوم کو ایک چیخ ایک گونج کے ساتھ علاق کر دیا یہ تمہاری طاقت ہے اور آدھیوں کو جن کو اپنے جسموں کے اوپر ناس تھا نا اللہ تعالیٰ نے سات دن سات راتیں آٹھ دن ان کے اوپر سر سر کا لفظ ہے تھنڈی ہوا چلائی جو ان کو اٹھاتی تھی دیواروں سے مارتی تھی آپ پر ہمیں ٹکراتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ لگتے تھے یہ طاقت کا دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اوپر اٹھایا زمین پہ پٹھا گردنِ علیدہ جسم علیدہ ایسے ہوگے جیسے ٹنڈ موند درخت کوئی لکڑا رہا کاٹ رہا ہونا جس طرح بکھیر دیتا ہے اس کی لکڑیاں یہ طاقت کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہوگے کان ہے سپر پاور کان ہے سپر پاور